ہر سال ہمارے ملک کے اندر اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوگا ہے کہ عورت مارچ ہوتا ہے اب عورت مارچ کے مطلق جو میری اپنی ذاتی رائے ہے میں تو صرف اس کی بات کروں گا عورت ذات جو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے روڈوں کے اوپر آتی ہے تو اس مارچ کے حوالے سے میری جو اپنی رائے یا میرا نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا بے تہاشا استحسان ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی عورت کو اپنے والدین کی جائداد زمینوں کے اندر سے حق ادان نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنا حق مانگے تو بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں اور اگر اپنا حق وہ خوشی سے دے دے تو بھائی بچ جاتے ہیں کیوں نہ ایسے معاشرے کی تشکیل دی جائے کہ جس میں عورت کو اس کا حق بھی ملے اور عورت کو اس کے بین بھائی بھی ملیں اور وہ رشتہ بھی کبھی ڈسکونیکٹ نہ ہو لیکن آنف آرچو نیٹلی ہمارے معاشرے کا علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ عورت جو استحسال کا شکار ہو رہی ہے اس بچاری کو تو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے حقوق کیا ہے اور آیا اس کو کیا ڈمانڈ کرنی ہے اور کس طرح کا ظلم مظالم اس کے اوپر ڈائے جا رہی ہے وہ تو بالکل اپنی زبان ہموج کر کے اپنے اپنے گھروں میں باندھے ہیں آن دا اندر اینڈ اور تم کا وہ گروپ کہ جو مارڈرن گھروں کے اندر رہ رہے ہیں اور مارڈرن گھروں میں ہونے کے باوجود اپنے پاس سارا پیسہ دیلا بھی ان کے پاس موجود ہے جابز بھی کر رہی ہیں بسنس بھی کر رہی ہیں یعنی پاورفل بھی میں نے وہ لیکن اس کے باوجود اتجاج کے اندر وہ موجود ہیں اور ایسے ایسے بینرز لگا کر جو کہ مطلب باعث شرم ہے ہمارے معاشرے کے لیے اس طرح کے بینرز پکر کے کھڑی ہیں میرا انہوں اور تو سے سوال ہے کہ ہر طرح کی آپ ازادی کو انجائے کر رہی ہیں کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو یورپ کے بیچ والا جو سمندر کے کنارے والی ڈریسنگ ہے آپ وہ کر کے تو چوک چرائے میں آنا چاہتی ہیں کیا آپ کو اس طرح کی ازادی چاہیے ہیں میرا تو خیال یہی ہے کہ اصل مقصد یہی ہے جس طرح کے وہ بینرز لگے ہوئے ہیں ان بینرز کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہ کس طرح کی منٹیلٹی کی یہ فیمیل ہیں جو اس طرح کی ڈوانس معاشرے کے اندر رکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میری اس معاشرے کے آگے اپیل ہے کہ خدا رہا وہ عورتیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور جن کے جو حقوق ہیں ان کو ہر صورت میں پورا کیا جائے پورا کرنے کے لیے ان کی جائداد میں سے ہی سے وہ کرنے چاہیے ان کی شادی کرتے ہوئے ان کی مرضی پوچھی جانی چاہیے اور ان کی تحیت اور تعلیم کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب وہ ہمارا گھر چھوڑ کر کہیں جائیں تو اپنے آپ کو لا وارس نہ سمجھیں کہ وہ صرف بچے پیدا کرنے والی مشین ہیں اور بچے پیدا کرنے کے بعد کھانے پکانا اور کارکرستی کی سفائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک انر فیل کرے کہ میں اپاہج نہیں ہوں وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ بھی وہ کھڑی ہو ساتھ میں بچے پالنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ادا مانک کرتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پہتر طریقے سے مل سکیں ایک اچھی تعلیم اپنی بیٹیوں کو بینوں کو دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہوں گی بچے بھی اپنے پالیں گھر کو بھی سنبھال دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پروفیشنل ڈگریزوں اور ساتھ میں جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے اندر بھی اپنا پارٹی سویٹ کریں میرا خیال ہے کہ بہترین کفٹ ہے تعلیم تربیت شادی کرتے ہوئے ان کی مرضی کا پوچھنا اور جہتات کے اندر جو مناسب بھی ساہے وہ ان کو دینا یہ ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے اور جو چوکچرائے پہ دینر لے کے کھڑی ہیں ان کو ہم کسی طور پہ بھی اپنی شیٹ نہیں کر سکتے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوں گی جہاں دوچہ پروفیشنل اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی